عظیم فیلاؤسفر گیلولیا نے ایک دفعہ کہا تھا جتنے بھی نیچر کے لاز ہیں وہ ماتمیٹکس میں لکھے گئے ہیں میتھ سکھ انسانی زبان ہے جیسے کہ انگریز ہی ہے کیونکہ یہ لوگوں کو آپس میں باتچیت کرنے میں مدد دیتی ہے حتیٰ کہ پرانے وقتوں میں لوگوں کو اس کی ضرورت تھی تاکہ وہ تجارت کر سکیں یا وہ احرام کی تعمیر کریں یا لمبے فاصلوں کی تاجین کرنے کے لیے یہ انسانی دماغ کو بہت مدد دیتی ہے اور ایک بہت عظیم تخلیق ہے ایک انسانی دماغ کی جو میتھ ہے وہ ہر جگہ ہے ان پلینٹس کی شیپ سے لے کر ایک ایٹم کی پروپیٹیز تک ہماری جو کائنات ہے وہ ساری کی ساری میتمیٹیکل ہے یہ آپ کی شناخت ہے جو آپ کی عمر ہے وہ آپ نمبرز کے بغیر نہیں بتا سکتے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے عمر کیا چل رہی ہے میتھ ہے وہ انجینئرز جوز کرتے ہیں تاکہ وہ بیلڈنگز بنا سکیں اور ڈاکٹرز کو مدد دیتی ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو صحیح امانٹ آف میڈیسن جو ہے نا وہ پرسکرائب کریں اور پائلٹس کو مدد دیتی ہے جہاز کو نیوکیٹ کرنے میں اور سیاستدانوں کو کہ وہ ووٹ گنیں اور حتیٰ کہ جو جوا کھیلتے ہیں ان کے چانسز کو بتانے کیلئے کہ وہ جیتیں گے یا ہریں گے جو میتھ ہے وہ ہمیں ڈسپلن کرتی ہے یہاں تک کہ جو ٹائم ہے وہ ایک میئر کوانٹی ہے ہمیں ایکزیک ٹائم نہیں پتا ہونا تھا اگر ہمیں نمبر ہی نہ آتے ہوتے یہ جو مورڈن سیولائزیشن ہے یہ اس کی اساس میں سے ہے جتنے بھی آپ کی لوجیکل ریزننگ ہے کہ آپ کریٹیو تھنکنگ کرتے ہیں یہ اس سب میں مدد دیتا ہے تاکہ ہم متعاین سوچ پر آسکیں ہم سب کو میچ کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر کوئی یہ سوال کرے کہ ہمارے زیادہ تر بچے اس میں کنفیوز کیوں ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان میں سے کچھ ہی ہیں جن کو میت سمجھ میں آتی ہے یہ صرف ایک مت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بچوں میں میت برین ہوتا ہے اس خیال کو رد کیا ہے برین سائنس نے صرف اس وجہ سے کہ اس سفر میں کہیں نہ کہیں ہم نے اس زبان کو جو ہے ہم نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس کو سمجھا ہی نہ جا سکے سو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سوچ کو بدلیں اور جب ایسا ہوگا تو جو میتس ہے وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گی اور آپ فوراں سوچ کو سمجھ جائیں گے جو میتومیٹیکل تھنکنگ ہے نہ کہ صرف ینگ مائنڈز کو بناتی ہے بلکہ تمام بچوں کو مدد دیتی ہے کہ وہ یہ ایمیجن کریں اور وہ مستقبل بنائیں جو ابھی ایگزیسٹ نہیں کرتا سو نیکسٹ ہے اگر آپ کو میتس کے سبجیکٹ سے مشکل پیدا ہو تو اس لئے صرف یہ سوچیں کہ اگر آپ صحیح سے سیکھ لیں تو میتس آپ کو کہاں تک لے جا سکتی ہے